پردے چار ہیں ایک نہیں چار پہلا پردہ جو ایک پورے کلٹل کی طرح گویا کہ ہمارے پورے معاشرے کے اندر تناہ ہوا ہے وہ سیگریگیشن آف سیکسس عورتوں اور مردوں کو علیہ دا کہ وہ مخروض معاشرے تناہ ہو ٹھیک ہے کوئی کام کرنے کی پابندیاں نہیں ہیں تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ سیگریگیشن کے ساتھ ہوگا جو بھی معاملہ اگلا پردہ کیا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو یا جلباب کے اندر لپتی ہوئی ہو اور یا یہ ہے کہ پھر اسی کی ایک شکل بن گئی وہ لپتی ہوئی بھی ہو اپنے چہرے کے اوپر ایک اس کا حصہ پلو رٹکا بھی لے اسی کی شکل بعد میں بھرکے کی شکل میں آگئی تیسرا پرباہ چار دیواری گھر کے اندر صرف محرم داخل ہوگا نہ محرم نہیں جائے چاہے وہ آپ کا داباد ہے لیکن داباد کی محرم صرف اس کی بیوی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے دوسری بیٹیاں اس کی محرم نہیں ہیں ساس محرم ہے اور آپ کی بیوی آپ کی محرم ہے وہ اگر آئی ہوئی ہے اپنے میکے میں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اندر جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ نامحرم ہیں سالیہ جو ہیں وہ تمہاری محرم نہیں ہے یہ تیسرا پردہ ہے چوتھا پردہ ہے سطر محرموں کے سامنے بھی پورا جسم نہیں کھول سکتے صرف چہرہ سر کے بال بھی نہیں ہاتھ اور پاؤں یہ سطر کہلاتا ہے ان تین چیزوں کے علاوہ کوئی جسم کا حصہ باپ کی نظر پر بھی نہیں آنا چاہیے بھائی کی نظر پر بھی نہیں آنا چاہیے مستور رہے گی